ہیلو فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل میں سمیتا اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ امیزنگ کوکنگ ٹپس جو آپ کا ٹائم اور پیسہ دونوں ہی بچائیں گے ہر کوئی چاہتا ہے جو کھانا وہ بنائے وہ کافی تیسٹی ہو سب کو پسند آئے اس کی سب تعریف کریں بہت کئی بار ایسی کافی پرابلم آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کھانے میں کئی بار ٹیسٹ نہیں آتا یا کوئی پرابلم کی وجہ سے ہم اسے ریزولو نہیں کر پاتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں یہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کا کھانا ٹیسٹی بھی بنے گا اپیلنگ بنے گا اور ہر کوئی آپ کے کھانے کی دل سے تعریف کرے گا تو آپ یہ ٹپس ان ٹرکس دیکھئے آپ جرور انجوائے کریں گے اگر آپ کو پسند آتی ہیں میری ٹپس ان ٹرکس تو اپنا فیڈبیک ضرور سے شیئر کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو کونسی ٹپ پسند آئی اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹپس ہیں تو آپ پلیز وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویس اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نیا ویڈیو ڈالوں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ٹپس ان ٹرکس کا ویڈیو ٹپ نمبر ون کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں موٹی ڈالیں بنانی ہوتی ہیں جیسے راجما چنا چھولا ارد انہیں رات بس سوک کریں تو اچھے سے وہ گل جاتی ہیں اگر ہمیں جلدی میں بنانا ہوتا ہے تو ہم گرم پانی میں اسے سوک کر دیتے ہیں بہت اتنے اچھے ریزرٹ نہیں آتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ ایک ٹپس شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے کچھا پپیتہ اور اس کو اچھے سے پیل کر کے واش کر کے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے کچھے پپیتے میں پروپٹی ہوتی ہے کہ وہ گلاوٹ کا کام کرتا ہے یعنی کہ وہ جس بھی چیز میں آپ اسے ڈالیں گے اسے بہت اچھے سے گلا دیتا ہے تو اس کا یوچ چکن کو میارینیٹ کرنے میں بھی ہوتا ہے مٹن بناتے ٹائم بھی ہوتا ہے کئی برج آپ نے دیکھا ہوگا گلوٹی کباب جو ہوتے ہیں بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں اور میلٹ ہو جاتے ہیں ماؤت میں جاتے ہوئے اس میں بھی پکچھے پپیتے کا پیسٹ ہی یوچ کیا جاتا ہے گلاوٹ کے لئے اسی لئے انہیں گلوٹی کباب کہا جاتا ہے تو یہاں پر راجمہ میں جب آپ اس طرح سے ڈال دیں گے اور اسے سیٹیاں لگوا لیں تین چار تو یہ بہت اچھے سے آپ کی راجمہ گل کیا جائے گی اور ٹیسٹ بھی کافی انہانس ہو جائے گا اور جو پپیتہ ہے اسے آپ اسی ڈال میں میش کر لیں ٹپ نمبر ٹو اکثر سردیوں میں ہم مٹر پالک اس طرح کی ہری سبجیاں جو ہوتی ہیں انہیں بناتے ہیں پر جب سبجی بنانے کے بعد آپ دیکھو گے اس کا جو گرین کلر ہے وہ ریٹین نہیں رہتا ہے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں انہاری سبجو کو بناتے سمیں مٹر ہو پالک ہو اس میں تھوڑا سا گرف شگر ایٹ کر دیں گے تو شگر کی وجہ سے ان کا کلر ریٹین رہے گا پالک پانیر بلکہ گرین آپ کو لگے گا اور مٹر پانیر میں جو بیز ہے ان کا کلر بھی بہت برائٹ گرین کلر کرے گا جس طرح سے ریسٹوار میں رہتا ہے تو آپ یہ ٹپ ٹرائے کر سکتے ہیں کافی یوسفل ٹپ ہے ٹپ نمبر تھری جب بھی ہم تندوری روٹی بناتے ہیں گھر پر تو وہ اتنی سوفٹ نہیں رہ جاتی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ویٹ کر کے کھائیں گرمہ گرم تو اس کا ٹیسٹ ٹھیک آتا ہے برہت تھنڈا ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ کڑک ہو جاتی ہے اس کے لئے جب بھی آپ اس کا آٹا بنائیں تو اس میں تھوڑا سا دہی ایٹ کر دیں اور جو آپ ڈو بناتے ہیں اس کو گرم پانی کے ساتھ کو اتلے تو بہت ہی اچھا ڈو ریڈی ہوتا ہے ساتھ میں جو نان بنتے ہیں وہ کافی سوفٹ بنتے ہیں اور کافی دیر تک سوفٹ رہتے ہیں تو انہیں آپ تھوڑی دیر میں بھی کھائیں تو بھی آپ کے نان اور تندوری روٹی سوفٹ ہی رہیں گے آپ اس ٹپ کو ٹرائے کر سکتے ہیں ٹپ نمبر فور اکثر ہم گھر پر جب شاہی سبجیاں بناتے ہیں تو کئی بار اس میں ملائی نہ ڈال کر دہی کا یوز کرتے ہیں اور کئی سبجیاں ایسی ہوتے ہیں جنہیں ہم دہی کے ساتھ ہی بناتے ہیں گریوی کو تو اس میں دہی کے فٹنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو وہ نہ ہو اس کے لئے آپ جب نمک ایٹ کرتے ہیں اس میں تو ایک پوائل آنے کے بعد ہی نمک کو ایٹ کریں تو دہی کبھی فٹے گی نہیں اور دہی کا ٹیکشور بلکل اچھا رہے گا ساتھ ہی یہ پروسس آپ اور سبجی کافی تیسٹی بنتی ہے ٹپ نمبر 5 جب ہم گھر پر دہی بڑے بناتے ہیں اگر وہ سوفٹ نہیں بنیں تو پھر دہی بڑوں کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے وہ اچھی نہیں لگتے ہیں تو دہی بڑوں کے لئے جب ہم دال سوک کرتے ہیں اسے پیستے ہیں تو اس ٹائم پر اسے بہت اچھے سے فیٹ لے تو دہی بڑے سوفٹ بنتے ہیں پٹ اس کے ساتھ اگر آپ ایک اور ٹپ ٹرائے کریں آپ اس میں بوائل کیے ہوئے پٹیٹو کو میش کر کے آٹ کر دیں پٹیٹو میش کو اس میں آٹ کر دیں تو دہی بڑے آپ کے بہت ہی سوفٹ بنیں گے آپ کو کچھ پی جیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ٹیسٹ میں بھی آپ کافی جیادہ فرق دیکھیں گے تو اس طرح سے آپ سوفٹ سے دہی بڑے بنانے کے لئے بوائل پٹیٹو کا یوز کر سکتے ہیں ٹپ نمبر 6 اکثر جب ہم گھر پر مٹھائیاں بناتے ہیں اور اکثر چاسنی بنانی ہوتی ہے تو چاسنی والا جو برطن ہے وہ چینی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ سٹکی ہو جاتا ہے اور اس کو کلین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس پریشانی سے پس نکلے جب آپ چاسنی بنا رہے ہوں اس ٹائم پہ جس برطن میں آپ چاسنی بنا رہے ہیں اس کو سب سے پہلے آئل یا گھی سے گریس کر لیں اور پھر اس کے بعد شگر ایٹ کر کے اس میں پانی ڈال کے اس کی چاسنی بنائیں تو آپ دیکھیں گے چاسنی بھی بہت ہی کلیر بنتی ہے ساتھ میں جو برطن ہوتا ہے وہ بہت کلین رہتا ہے چاسنی پوری نکل جاتی ہے اور برطن پہ کچھ بھی زیادہ چپکتا نہیں ہے اور برطن کو کلین کرنا بھی آسان رہتا ہے ٹپ نمبر سیون بہت ہی یوسفل ہے اور میں ایکسر یوس کرتی ہوں جب آپ گھر پہ پوریاں بنا رہے ہوں چاہے کوئی گیس گھر پہ ہو یا فیسٹیول ہو تو سمپل سی پوریوں کو ایک اچھا سا ٹیسٹ دینے کے لیے آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا اچار کا مسالہ یہاں پہ آپ آم کا اچار مٹچی کا اچار لیسون کا اچار جو بھی آپ کے گھر پر ہو اسے یوس کر سکتے ہیں جب آپ ڈو بنا رہے ہوں اس طرح پہ آپ اچار تھوڑا سا لے لیں اور جو اچار کا اویل ہوتا ہے وہ بھی ڈو کے ساتھ مکس کر کے اس کا اچھا سا ڈو بنا لیں اور پھر اس سے پوریاں سیکھ لیں یہ پوریاں جو بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کرے بھی نہ نہیں رہے گا ان پوریوں کو آپ سفر میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ چائے کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہیں تو آپ یہ ٹپ ٹرائے کریں ٹپ ٹمبر ایچ جب بھی ہم کوئی چیلا بناتے ہیں بیسن کا ہے ڈال کا ہے تو وہ کرسپی بنیں اس کے لیے ہم اس میں آٹ کر سکتے ہیں رائس فلار کیونکہ رائس فلار میں پراپرٹی ہوتی ہیں وہ کسی بھی چیز میں جاتی ہیں تو اسے کرسپ کر دیتی ہیں تو اس طرح سے جب آپ مونگ ڈال کا چیلا بنا رہے ہیں تو اس میں دو چمچ چاول کا آٹا ڈال دیں پھر آپ ڈیفرنس دیکھیں گے چیلے بہت ہی کرسپ اور ٹیسٹ ان کا بہت ہی امیزنگ ہو جائے گا ٹپ نمبر نائن اکثر ہم سردیوں میں گھر پر سوپ بناتے رہتے ہیں چاہے وہ ٹمیٹو سوپ ہے یا کوئی اور فلیور میں اس میں اگر آپ تھوڑا سا ڈرائی پودینہ پاودر ڈال دیں یعنی کہ پودینے کا ڈرائی پاودر ڈال دیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہانس ہو جاتا ہے سوپ کافی ٹیسٹی لگتا ہے اور وہ اس کو اور بھی زیادہ ڈائیجسٹی بھی بنا دیتا ہے تو پودینہ پاودر بنانے کے لئے آپ سمپل پودینے کی پتیوں کو شیڈ میں سکھا لیں دو تین دن سوکھنے کے بعد وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں پھر آپ ان کو ہاتھوں سے کر لیں اور بہت ہی لازوہ پودینہ پاودر آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے اسے آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اسے آپ اپنے رائتے میں یوز کر لیں کری میں یوز کر لیں سوپ میں یوز کر لیں کہ اس کا ٹیسٹ کافی اچھا کر دیتا ہے ٹپ نمبر ٹین یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور سمپل ٹپ ہے ہم اکثر جب بھی کوئی سبجی کھاتے ہیں آپ کے گھر پہ بنی ہو یا آپ کسی ریلیٹیو کے گھر پہ گئے ہیں وہاں پہ آپ نے کھائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر کسی کے ہاتھ کا ٹیسٹ بٹ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کے مسالے ڈالنے کا طریقہ یا مسالے کو بھوننے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ریسپی سیم ہونے کے بعد بھی ٹیسٹ میں ڈیفرنس آ جاتا ہے تو مسالے کو اگر آپ اچھے سے بھونیں گے تو کسی بھی ریسپی کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ کچھے مسالے میں سبجیاں ڈال دیں گے تو وہ کتنے بھی اچھے سے آپ اسے بنائیں وہ ٹیسٹ نہیں آ پائے گا تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ مسالہ بھونیں اسے بلکل اچھے سے بھونیں اور مسالوں کو ڈالنے کے ٹائم پر بھی انہیں بہت اچھے سے فرائے کریں تو آپ جو سبجی بنائیں گے اس کا ٹیسٹ شورلی بہت ہی جیادہ امیزنگ آئے گا ٹپ نمبر 11 اکثر جب ہم کڑی بنانے لگتے ہیں اور گھر پر دہی کھٹا نہیں ہوتا ہے تو کڑی بند تو جاتی ہے بھر اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا ہے اس کے لئے آپ ایک بار دہی کو جب ٹیسٹ کر لیں آپ کو سمجھ آجائے کہ دہی کھٹی نہیں ہے تو اس کو کڑی بنانے سے تھوڑے ٹائم پہلے جس نمک ڈال کر مکس کر کے رکھتے ہیں کاؤنٹر ٹاپ پہ ہی تو ہلکی سی گرمی کی وجہ سے اس میں کھٹا سا جاتی ہے میں نمک کے ساتھ میں بیسن بھی مکس کر دیتی ہوں اور اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ریسٹ کرنے رکھ دیں اس طرح سے بیسن بھی اچھے سے گھل جاتا ہے اس کی گھٹلیاں سوفٹ ہو جاتی ہیں اور اس میں پانی جو آپ کو ایٹ کرنا ہے وہ آپ بعد میں ایٹ کریں اور اسی طرح سے مکس کر کے اس کو چھوڑ دیں تو بہت ہی اچھے سے دہی کھٹی بھی ہو جاتی ہے بیسن بھی مکس ہو جاتا ہے اور جو آپ کی کھڑی بنتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا آتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ کچھ کھٹاس کیلئے ایکسٹراؤس میں نہیں ڈالنا پڑے اس طرح سے آپ ایک سیمپل سا سٹیپ فالو کر کے کھڑی کے ٹیسٹ کو انہانس کر سکتے ہیں تو اس طرح سے تھی آج کی میری یہ ٹپس این ٹریکس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی میرے چینل پر ٹپس این ٹریکس کے اور بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں جن کا لنک میں آپ کو کمنٹ یا پھر ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک شیئر کرنا نہیں بھولیں ملتی ہوں آپ سے کسی اور نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی